میں فرحان آئی ایم بی سے بی جی پی کا سنکل پتر آ چکا ہے آج ہم اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اب اس کا نام سنکل پتر کیوں رکھا گیا ایک مارکٹنگ سٹنڈ ہے مارکٹنگ والوں کو ہمیسا نیا کرنے کی ایک عادت ہے بات یہ ہے کہ جو سنکل پتر ہوتا ہے آدمی اپنے آپ سے لیتا ہے اور مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے اس میں آپ جنتہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں اس میں آپ ایک کام کا لسٹ دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دیئے ہوئے ٹیک سے یہ سارا کام ہم کریں گے خیر یہ آپ کا اپنا انداز ہے پیش کرنے کا ہم دیکھتے ہیں اس سنکل پتر میں کیا ہے پہلے دیس کی سرکشہ کی بات کی گئی ہے اس میں نیا کچھ نہیں ہے ہر گورنمنٹ جب بھی آتی ہے اپنے دیس کی سرکشہ کی بات کرتی ہے اس میں ہر سال کا بجٹ دیا جاتا ہے اس بجٹ کے اندر جو ہمارے آرمی لوگ ہوتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں اور جیسا سیچویشن آگے پیچھے ہوتا ہے گورنمنٹ اس وقت ڈیسیجن لیتی ہے رام مندیر کا جو مدہ ہے بہت پرانا مدہ ہے اور رام مندیر کا وہی وعدہ ان لوگ نے جو دو ہزار چودہ میں کیا تھا کہ سب ہی سنبھانوں کی تلاش کریں گے تو انہوں نے وہی چیز کو دھورایا ہے اور کہا ہے کوٹ سب سے اوپر ہے یہ مدہ بہت پرانا ہو چکا ہے اس پہ لوگ نے کتنے الیکشن کی فائٹ کر چکے ہیں اور دوسری بات ہم جہاں آ جائیں گنگا کی صفائی کے بارے میں تو پھر سے یہ بات کہی گئی ہے کہ دو ہزار بائیس تک گنگا کو صاف کرنے کا وعدہ پھر سے دھورایا گیا ہے اور آپ کی گنگا کی صفائی کا ایمپرومنٹ تو آپ کے سامنے ہے کہ گنگا کتنی صاف ہو چکی ہے اس کے بعد آتا ہے تریپل طلاق تریپل طلاق کے بارے میں قانون بنایا جائے گا اس کے بارے میں کہا گیا ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے محلاؤں کے لیے آپ تو تریپل طلاق لے کے آ رہے ہیں تو ان عورتوں کا کیا ہوگا جو مسلمان نہیں ہیں جن کے پتی اپنے عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کو اپنے گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں کسی کو ورندرہ بند میں جا کے چھوڑتے ہیں کسی کو مترہ میں چھوڑ کر رکھے ہوئے ہیں کسی کو بنارس میں چھوڑ کر رکھے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پچھتر سیونٹی فائب نیو میڈیکل کالج بناے جائیں گے آنے والے پانس سال میں تو بیتے ہوئے پانس سال میں انہوں نے ایک بھی میڈیکل کالج نہیں بنایا ہے اور ایک چیز اور کہا ہے انہوں نے کہ دو سو کندریے بھدیالے بنائے جائیں گے یہ سارا پروجیکٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس تک کمپلیٹ کیا جائے گا اگر ہم وکاس کے بجٹ کے اوپر روشنی ڈالیں تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے پانچ سال میں دیس کے وکاس اور بنیادی کاموں کے اوپر سو لاکھ کروڑ کا بجٹ رکھا ہے لیکن پچھلے بجٹ میں یہ پچیس لاکھ کروڑ ہی تھا تو باقی کا پچھتر لاکھ کروڑ بجٹ کہاں سے آئے گا یہ ایک جملہ بن کے رہنے والا ہے اس سے زیادہ اس پہ کچھ ہو نہیں پائے گا کسانوں کے لیے کیا ہے دوہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی کو دگینی کر دی جائے گی جو بات انہوں نے دوہزار چودہ میں کہی تھی اسی بات کو پھر سے دہرایا گیا ہے اور اس میں ان لوگوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ پچیس لاکھ کروڑ کا انویسمنٹ کیا جائے گا کھیت اور گاؤں کے علاقوں میں جس سے کھیتی کے پرفارمنس کو اچھی کرنے میں مدد ملے گی ساٹھ سال سے اوپر کے عمر والے کسانوں کو پنچن دینی کی بات پہلے سی تھی اس میں تھوڑا فرق کیا گیا ہے کہ پہلے دو ہیکٹر زمین والوں کے لیے تھا اب ہر چھوٹے اور بڑے کسان کو یہ پنچن دیا جائے گا آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جس میں کشمری پنڈیتو وائیوں کو واپس لانے کیلئے بات کہی گئی ہے تو پچھلے پان سال میں تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کے میں بھی کچھ نیا نہیں ہے اور انہوں نے دھارہ تھری سیونٹی کو بھی ختم کرنے کی پھر سے بات کیے جو انہوں نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا اسی کروڑ لوگوں کو کم دام میں گیہوں اور چاول موٹا اناج دینے کی بات کہی گئی ہے اور اس میں چینی کو بھی ایٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے چینی تیرہ روپے کیج کے حساب سے دیا جائے گا چھے سال میں بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں اور یہ کہیں ٹیکس در کو کم کرنے کی بات کہی گئی ہے اگلے چھے سال میں ارث بیوستہ کو پانچ لاکھ ڈالر تک کر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور پیچھے اگلے دس سال میں دس لاکھ کروڑ ڈالر کر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے بہت بڑی بڑی وعدے کیے گئے ہیں اور وہی پرانی وعدے ہیں جو کی دو ہزار چودہ میں کیے گئے تھے کچھ وعدے جو نہیں نبھائے گئے پندرہ لاکھ واپس آنے کا کالا دھن واپس آنے کا اور بہت سارے وعدے ہیں جو انہوں نے نہیں نبھائے ہیں ان سب کو ہٹا دیا گیا ہے نئے وعدوں کو ڈالا گیا ہے اس کو دیکھ کے یہ تو ضرور لگتا ہے کہ بہت سارے وعدے جملہ بن کے رہ جائیں گے اور ان سب باتوں کے بیچ میں ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مدرہ یوجناوں کے بارے میں کہا گیا کہ چودہ کروڑ لوگوں کا اس کا فائدہ ہوگا تین چار لائن کے بعد یہ ہو جاتا ہے سترہ کروڑ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اتنا بڑا ٹائپ و مسٹیک ہوتا ہے کوئی چیک نہیں کرتا ہے اتنی بڑی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے بہت سیریس میٹر ہے پبلک پیپر ہے جب یہ مینیفیسٹو میں یہ ایرر ہو سکتا ہے تو اپنے وعدوں پہ پھر نہ کوئی بہت بڑا کام نہیں رہے گا ان کے لئے اس سنکل پتر کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس کو ایچیف کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جیسے دوہزار چودہ کا بہت سارے چیز ان لوگیں نہیں نبھائے ہیں بہت سارے چیز جملہ بن کے رہ جائیں گے بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے یہ ہمارے لئے کوئی فیور نہیں کرتے ہیں جو ہم ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں اسی پیسہ سے یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ان کے پچاس پیچ کے مینیفیسٹو کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وعدے کر رہے ہیں اس کو نبھا پائیں گے یا صرف دکھانے کے لئے بنائے گئے آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کچھ کومنٹ ہو تو آپ لکھئے گا ہم اس کا ریپلائی دیں گے موسیقی